پارلیمان اور عدلیہ کے مابین پیدا ہونے والا موجودہ بہران انتظامی اور عدلیہ کی باہمی چپ کلش اور سپریم کورٹ کے اندر جاری لڑائی کے نتیجے میں سامنے آنے والا موجودہ خلفشار مکمل طور پر غیر معمولی ہے یہ حقیقت کہ ایک پارلیمان ہے جو سپریم کورٹ کے فیصلوں کو مصرد کرنا درست سمجھتی ہے ایک چیف جسٹس ہے جو عدالت کے سینئر ججز کی باتوں پر توجہ دینے کو تیار نہیں ہے اور اس پر روز بروز بگڑتی معاشی صورتحال اس گہری بدحالی کی علامتیں ہیں جو عمومی طور پر پاکستانی ریاست کے درپے ہیں اپریل کے وست میں فوجی حکام کے ایک عالی وفت نے چیف جسٹس اور ان کے ساتھی ججز کو سیکیورٹی خطرات سے متعلق بریفنگ دی اور بتایا کہ پنجاب اسمبلی کے انتخابات چودہ مئی کو کیوں نہیں کرائے جا سکتے اس کے بعد پچھلے ہی ہفتے کے دوران چیف جسٹس عمرتہ بدیال اپنی پوزیشن سے تھوڑا سا پیچھے ہٹے اور سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کے ذریعے معاملات سلجھانے اور اس حوالے سے سپریم کورٹ کو ریپورٹ دینے کا حکم دیا یہ اقدام غیر معمولی تھا کیونکہ عدالتوں کی جانب سے سیاسی اداکاری کو بنیادی مذاکرات کرنے کا مشورہ دینا بلکل نرب الفاظ میں بھی بے مقاعدگی کی ایک مثال ہے دونوں فریقے نے مذاکرات کیے جس پہ بہت سی باتوں پر اتفاق ہوا لیکن ایک ساتھ انتخابات کرانے کی تاریخ پر اتفاق نہیں ہو سکا جس کے بعد آج پھر ایک ہی دن الیکشنز کرانے کے کیس کی سماعت ہوئی اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ سپریم کورٹ اپنے حکم ناموں کے مطابق کہ چودہ مئی کا فیصلہ برقرار رہے گا اس کے پیش نظر آج سختی دکھائے گی لیکن آج بھی سپریم کورٹ بیک فوٹ پر دکھائی دی اور خواجہ ساد رفیق کی تجاویز سے اتفاق کرتے ہوئے یہ تاثر دے چھوڑ گئی کہ عدالت حکومتی موقف کو سمجھ رہی ہے آج بھی سماعت موزز جنجز نے کوئی آرڈر پاس کرنے کی بجائے مذاکرات کی عمل کو سیاسی فریکین کی رضا مندی سے ہونے والے عمل کی تعریف کی تو ایک بار پھر سیاسی جماعتوں کو دوبارہ اتفاق کے رائے پیدا کرنے کا موقع دیا آج سماعت شروع ہوئی تو پیپلز پارٹی کی وکیل فاروق ایچ نائک نے اتحادی حکومت کا جواب عدالت میں پڑھ کر سنایا انہوں نے کہا کہ کرزوں میں اٹھتر فیصد اور سرکولر ڈیٹ میں ایک سو پچیس فیصد اضافہ ہو چکا ہے جبکہ سیلاب کے باعث اکتیس سرب ڈالرز کا نقصان ہوا ہے اسمبلی تحلیل بجٹ آئی ایم ایف واحدہ اور ٹریڈ پالیسی کے منظوری لازمی ہیں فاروق ایچ نائک نے کہا کہ لیول پلائنگ فیلڈ اور ایک دن انتخابات پر اتفاق ہوا لیکن اسمبلی تحلیل کی تاریخ پر اتفاق نہیں ہو سکا ملکی مفاد میں مذاکرات کامل بحال کرنے کو حکومت تیار ہے اور ہر حال میں اسی سال ایک دن الیکشنز ہونے چاہیے چیف جسس سے ریمارکس دیئے کہ حکومتی جواب میں آئی ایم ایف واحدے پر زور دیا گیا لیکن عدالت میں ایشو آئی نہیں ہے سیاسی نہیں ہے اور سیاسی معاملہ عدالت سیاسی جماعتوں پر چھوڑتی ہے چیف جسس سے استفسار کیا کہ آئی ایم ایف واحدہ اور ٹریڈ پالیسی کی منظوری کیوں ضروری ہے فاروق اشنائک نے بتایا کہ بجٹ کے لیے آئی ایم ایف کا قرض ملنا ضروری ہے اور اسمبلیاں نہ ہوئیں تو بجٹ منظور نہیں ہو سکے گا چیف جسس سے ریمارکس دیئے کہ اسمبلی تحلیل ہونے پر بھی بجٹ کے لیے آئین چار ماہ کا وقت دیتا ہے کیا بجٹ آئی ایم ایف کے پیکج کے تحت بنتا ہے؟ آئین میں انتخابات کے لیے نوے دن کی حد سے کوئی انکار نہیں کر سکتا فاروق اشنائک نے کہا کہ نوے روز میں انتخابات کرانے میں کوئی دو رائے نہیں ہیں چیف جسس سے ریمارکس دیئے کہ یہ قومی اور عوامی اہمیت کے ساتھ آئین پر عملداری کا معاملہ ہے نوے روز میں انتخابات کرانے پر عدالت فیصلہ دے چکی ہے کل رات ٹی وی پر دونوں فریقین کا موقف سنا مذاکرات ناقام ہوئے تو عدالت چودہ مئی کے فیصلے کو لے کر بیٹھی نہیں رہے گی بلکہ عدالت نے اپنے فیصلے پر آئین کے مطابق عمل کرنا ہے چیف جسس سے ریمارکس میں کہا کہ کہا گیا کہ ماضی میں عدالت نے آئین کا احتراب نہیں کیا اور راستہ نکالا لیکن عدالت نے احتراب میں کسی بات کا جواب نہیں دیا غصے میں فیصلے درست نہیں ہوتے اس لیے ہم غصہ نہیں کرتے فاروق اشنائک نے کہا کہ عدالت کو نوے روز میں انتخابات والے معاملے کا جائزہ لینا ہوگا انتخابات کے لیے نگرا حکومتوں کا ہونا ضروری ہے منتخاب حکومتوں کے ہوتے ہوئے الیکشنز کوئی قبول نہیں کرے گا اور نظریہ ضرورت نہیں ہے چیف جسس سے ریمارکس دیئے کہ 23 فروری کا معاملہ شروع ہوا تو آپ نے انگلیاں اٹھائی اور یہ سارے نقاط اس وقت نہیں اٹھائے گئے آئینی کاروائی کو حکومت نے سنجیدہ نہیں لیا چیف جسس سے ریمارکس دیئے کہ جسسس عطم من اللہ نے اسمویہ بحال کرنے کا نکتہ اٹھایا تھا لیکن حکومت کی دلچسپی ہی نہیں تھی چیف جسس سے ریمارکس میں کہا کہ حکومت عدالتی حکامات پر عمل درامت کرنے کی پابند ہے عدالت تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے لیکن اسے ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے قانون پر عمل درامت کے لیے قربانیوں سے دریغ نہیں کریں گے اس ذورات تحریکہ انصاف نے چودہ مئی کو انتخابات کے حکم پر عمل درامت کی استدعا کی اور کہا کہ عدالت اپنے حکم پر عمل درامت کراتے ہوئے فیصلہ نمٹا دیں حکومت نے چودہ مئی انتخابات کے فیصلے پر نظر سانی کی درخواست دائر نہیں کی اور فاروکش نائک نے جو نقاط اٹھائے ہیں وہ غیر متعلقہ ہیں آئین سے باہر نہیں جائے جا سکتا جس کے بعد خواجہ ساد رفیق نے بات کا آغاز کی اور کہا کہ اداروں اور سیاسی جماعتوں کے درمیان عدم اعتماد بہت گہرا ہے مذاکرات کے دوران بہت کچھ سنا پڑا لیکن مذاکرات کے ذریعے ہی سیاسی بوران کا حل نکالا جا سکتا ہے آئین نوے روز کے ساتھ شفافیت کا بھی تقاضہ کرتا ہے پنجاب پر الزام لگتا ہے کہ یہی حکومت کا فیصلہ کرتا ہے آئین کے تقاضوں کو ملا کر ایک ہی دن الیکشنز ہو لیکن صرف ایک صوبے میں الیکشنز ہوا تو تباہی لائے گا سلاب اور محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت پر انتخابات میں تاخیر ہوئی اگر حکومت نے کوئی قانونی نکتہ نہیں اٹھایا تو عدالت از خود ان پر غور کرے گی فیفا کی وزیر نے کہا کہ کئی ماہ سے تریسٹ اے والا نظر سانی کیس زیر التوا ہے جس پر چیف جسٹ سر مارکس دیئے کہ تریسٹ اے والی نظر سانی دخواست سمات کیلئے مقرر ہو رہی ہے اور اٹھانی جنرل کو اس حوالے سے آگاہ کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئے نے کھلے دل سے مذاکرات کیلئے ان کا شکر گزار ہوں مذاکرات کا مقصد وقت کا زیاد نہیں ہے مذاکرات جاری رکھنے چاہیے اور یہ میری تجویز ہے عدالت کو سیاسی معاملات میں الجانے سے پہچیدگیاں ہوتی ہیں اپنی مدد سے حکومت ایک گھنٹہ بھی زیادہ نہیں رہنا چاہتی لیکن ملک کی قیمت پر الیکشنز نہیں چاہیے چیف جسٹ سے ریمارکس دیئے کہ عدالت اپنا ہاتھ روک کر بیٹھی ہے کیونکہ حالات سازگار نہیں ہیں اور بڑی بڑی جنگوں کے دوران بھی الیکشنز ہوتے رہے ہیں آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آئی نہیں توڑنا چاہتے چیف جسٹ نے خواجہ سعید رفیق سے مخالمہ کرتے ہوئے کہا کہ خواجہ صاحب آپ کی باتوں میں ہی بزن لگ رہا ہے آپ چاہتے ہیں عدالت سو موٹو نکات اٹھائے لیکن ہم نے سو موٹو لینے چھوڑ دی ہیں چیف جسٹ نے کہا کہ آپ کے علاوہ کوئی سنجیدہ نکتہ نہیں اٹھانا چاہتا ہے ابھی تک چار تین کی ہی بات چل رہی ہے دونوں فریقین کو لچک دکھانی چاہئے امتحان سے نکل سکتے ہیں اگر آپ کا اتفاقے رائے ہو جائے تو اللہ نے امتحان مقرر کیا ہے ہمارے ساتھ جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا خواجہ سعید رفیق نے کہا کہ بات دو اور ہفتوں کی رہ گئی ہے جبکہ باتوں کیلئے بھی زیادہ وقت نہیں ہوتا ایسا نہ ہو ہم باتیں کرتے رہ جائے لیکن مذاکرات جاری رہیں تو اتفاقے رائے ہو سکتا ہے آج بھی عدالت نے کوئی ڈیریکشنز نہیں دی بلکہ یہ کہا ہے کوئی مناسب حکم نامہ جاری کریں گے اس کے بعد سماعت ملتبی ہو گئی ہے شایمود قریشی نے بھی آ کر بات کی اور کہا کہ وہ مذاکرات اس کے باوجود کہ چیئرمن تحریک انصاف عبران خان کی طرف سے غصہ تھا لیکن مذاکرات جاری رکھے گئے ان کی اس گفتوں سے تاثر ملا کہ شاید پاکستان تحریک انصاف ان مذاکرات سے بیزار ہو گئی ہے جب سماعت ملتبی ہوئی اختدام ہوا تو فاروق اچنائک نے بھی میڈیا سے وہ کیا کہہ رہے تھے ذرا اس کی ایک جلک آپ کے ساتھ در رکھتا ہے اگر آج پنجاب میں الیکشن ہو جاتے ہیں اور کے پی میں الیکشن ہو جاتے ہیں پنشل اسیمبلیز کے جب اکتوبر کے اندر اگست کے اندر جب یہ جو نیشنل اسیمبلی ہے اور باقی جو اسیمبلیز ہیں سندھ کی اور غلوچستان کی اپنا ٹائم پورا کر لیں گی بارہ اگست تو اس کے بعد ان کو ساٹھ دن میں الیکشن کرانے ہیں آئین کے نیچے تو نہ تو الیکشن نیشنل اسیمبلی کا جو پنجاب میں الیکشن ہوگا یا کے پی کے اندر ہوگا وہاں نگران حکومت نہیں ہوگی جب نگران حکومت نہیں ہوگی تو وہ فیر الیکشن نہیں ہو سکتا اگر فیر الیکشن نہیں ہوگا تو تمام جو لوگ ہیں جو ہارے ہی والی جماعت ہے جو بھی ہو وہ اس کو قبول نہیں کرے گی تو ایک بہت بڑا کہہ کہتے ہیں خواجہ صادر رفیق نے تحریک انصاف سے سوال کیا کہ آپ کو الیکشن کرانے میں اتنی جلدی کیا ہے دو تین ہفتوں کی وجہ سے مذاکرات ناکام ہوئے انہوں نے پہلے بھی اسمبلیہ تحلیل کی یہ دوبارہ بھی اسمبلیہ تحلیل کر سکتا ہے تی آئی نے اور ہم نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ملک میں ایک دن انتخابات ہونے چاہیے چاروں صوبائی اسمبلیوں کے اور قومی اسمبلی کے اس پر اتفاق ہوا کہ کیئر ٹیکر نگرانو کنتے آنی چاہیے اور یہ کہ انتخابی نتائج کو سب فریق تسلیم کریں گے اور اس کا ایک کوئی تحریری معاہدہ ہونا چاہیے اب تاریخ پر اتفاق نہیں ہوا عمران خان صاحب کو کس بات کی جلدی ہے سال یا چھ ماہ کا ان کو پروگرام تو نہیں بتایا جا رہا کیا وہ چند دفتے سبر نہیں کر سکتے پاکستان کے لارجر انٹرسٹ میں کیوں ضروری ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ چودہ تاریخ کو ہوں یا اس کے دفتن بعد ہوں ہم جو مقررہ وقت ہے اس سے کچھ پیچھے آئے ہیں مذاکرات میں ہم نے لچک بھی دکھائی ہے مقصد یہ تھا پولٹیکل کامپرومائز ہو جائے ہم آج بھی اس کے لیے تیار ہیں ہم پھر کہیں گے کہ پی ٹی آئی کو شاہ محمد قریشی نے بھی میڈیا سے بات کی اور کہا کہ آج بھی حکومت کی جانب سے عدالت میں واضح موقف دینے کی بجائے آئے بھائے شائع کی گئی ہے یہ مذاکرات میں بھی سنجیدہ نہیں ہے ہم نے محلت دی سنجیدہ مذاکرات اور اس میں ڈھائی تین دن کا وقفہ یہ کس لیے یہ کیا ریفلیکٹ کر رہا ہے ایک طرف کہتے ہیں کہ ہمیں الیکشن کی اجلت ہے اور دوسری طرف تین دن کا وقفہ کرتے ہیں ہم نے اپنی دوسری نشست میں اپنا پروپوزل ٹیبل کر دیا تھا آج بھی آئیں بائیں شائعیں اور اس پروپوزل پر انہوں نے کوئی کلئر پوزشن نہیں لی نہ انہوں نے وسائل دینے تھے نہ دیئے اور پارلمنٹ کو بطال ڈھال استعمال کیا اب اس سارے معاملے پر بات کریں گے اس وقت پاکستان تحریکہ انصاف کے نانوما فیاض الحسن چوہان صاحب نے میں جوئن کیا ہے السلام علیکم چوہان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے چوہان صاحب بڑی امپورٹن سماعت تھی آج عدالت میں ایکسپیکٹ کیا جارہا تھا کہ شاید کوئی ڈریکشن آئے گی یا کوئی وزیر آزم کی اوپر توہین عدالت لگے گی لیکن عدالت نے آج بھی ریسٹرین کا مظاہرہ کرتے ہوئے محلت دی ہے کوئی ڈریکشن نہیں دی کوئی ڈوائز نہیں دی لیکن وہ چاہتے ہیں کہ جو پولٹیکل سٹیکھولڈرز ہیں وہ آپس میں بیٹھے اور اس گتھی کو سلجھائے معاملہ افامو تفہیم کے ساتھ حل ہونا چاہیے تو اس آخری محلت کو کیپٹلائز کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں ذاتی طور پر تو یہ جتنا پروسس مذاکرات کا چل رہا ہے یہ حکومت کی طرف سے ایک ٹوپی ڈراما ہے حکومت کی طرف سے جناب ٹائم گیننگ کا جناب ایک ٹیکٹس ہے حکومت کی جانب سے جو ہے وہ عوام عوام کو اور پی ٹی آئی کو ان کو بے وقوف بنانے کا میں ذاتی طور پر میں میری ذاتی رہا ہے پارٹی کی نہیں میں اس کو ایک ہتھ کرنا سمجھتا ہوں لیکن ہم نے ایک جسچر دیا پی ٹی آئی نے کہ کل کوئی عدالت یا کوئی انٹیلیکچول یا عوام میں سے یا ماس مائنڈ انگلی نہ اٹھا سکے کہ اگر ملک کے سیاسی حالات آئینی حالات قانونی حالات خراب ہوتے ہیں تو کوئی انگلی نہ اٹھا سکے کہ عمران خان صاحب پی ٹی آئی انہوں نے کسی قسم کی ٹولرنس نہیں دکھائی انہوں نے کسی قسم کی برداشت نہیں دکھائی انہوں نے مذاکرات نہیں کیے یہ ٹیبل پہ نہیں بیٹھے انہوں نے نگوسییشن نہیں کی یہ اطراز کم از کم کوئی نہ کر سکے ہم نے اس کے مطابق آئے چودہ مئی کی تاریخ نہ تو بنی گالا سے آئی ہے نئی زمان پارک سے آئی ہے یہ سپریم کورٹ جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے جس کے پاس کوئی بھی ڈسپیوٹ ہوگا اسی کے پاس جائے گا چاہے وہ سیاسی ہو چاہے وہ آئینی ہو چاہے وہ کرمنل ہو چاہے وہ سیون سوٹ ہو جانا جناب ایڈ میں جا کے سپریم کورٹ کے پاس ہے یہ پاکستان کا یہ دنیا کے ہر ملک ہر قوم ہر معاشرے کا یہ رول ہے کہ وہاں کی سپریم کورٹ کے پاس جاتا ہے جب وہ فیصلہ کرتی ہے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن بنانا ریاست میں نہیں ہوتی ہوگی لیکن ایک سیولائز معاشرے کی کوئی ریاست ہوگی تو اس کے اوپر چوانسہ بلکل چودہ مئی کی تاریخ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیئے لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان ہی یہ سمجھتی ہے کہ معاملے کو حل کیا جا سکتا ہے کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پیشن ایزر سیکیورٹی کا ایشو بھی ہے فینانشل معاملات بھی ان کے سامنے رکھے گئے اور شاید وہ انڈرسٹانڈ کر رہے ہیں کہ اگر فریقین آپ اس میں بیٹھ کر معاملے کو حل کر لے تو ان کو کوئی اس پر عبر مانے نہیں ہوگا کہ چودہ مئی سے آگے جائے جا کیونکہ نوے روز سے تو پہلے ہی ایکسیڈ ہو چکے ہیں تو آپ کے پاس آخری مولت ہے یعنی پولٹیکل سٹیک ہولڈرز کے پاس یہ آخری موقع ہیں میں تو اسے پوچھ رہا ہوں کہ اس آخری واقعے پر حکومت کے ساتھ بیٹھیں گے اس سے فائدہ اٹھائیں گے یا پھر یہ وقت بھی گزر جائے گا بات یہ ہے تاریخ ریحان صاحب کہ لیپ ٹاپ دینے کے لیے اربور پر موجود ہیں آپ کے جناب جالی قسم کا دو نمبر قسم کا سیوٹو قسم کا کھٹیا قسم کا آٹھا تقسیم کرنے کے لیے اور اس پہ بیس سے زائد جانے قربان کرنے کے لیے اربور پر موجود ہیں جسے حاصل وصول کچھ بھی نہیں آپ کے کروڑوں روپے کہ آپ باہر کے دورے کر لیں وہ وزیر سیر و سیاحت بلاون زرداری جو اس وقت گوبا میں بیٹھا ہوا ہے کہ جس کو اتنی حیاء نہیں آئی کہ ایشیا کپ میں شرکت سے انکار کر دیا انڈیا نے جس انڈیا نے پاکستان کو پچھلے ایک سال سے آئیسولیٹ کرنے کے لیے پاکستان میں کوئی ڈیلیگیشن بھیجنے سے انکار کیا کرکٹ ٹیم بھیجنے سے انکار کیا موڈی جائے اوزد موڈ جبر کے نئے نئے پہاڑ یہاں بڑھا رہا ہے وہ وہاں پہ کروڑوں روپیہ کروڑوں روپیہ خرچ کر کے وہاں جا سکتے ہیں تو آپ کے پاس الیکشن کروانے کی یہ پہش نہیں ہے اس کے اوپر بلکل بات ہو سکتی ہے لیکن میں الیکشن کی بات کر رہا ہوں چوہار صاحب کہ ابھی آپ کے پاس آخری مولت ہے میں ایکزیمپل دے رہا ہوں فرض کیجئے کہ چودہ مئی کو انتخاب ہو جاتا ہے پنجاب کے اندر کوئی حکومت بن جاتی ہے پھر جب نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہوگا لہیدہ سے تو آپ کو نہیں لگتا کہ پھر بہت پرابلم ہو جائے گا پھر اس کو ماننے کے لیے تو تیار نہیں ہوگا میں ابھی تارک بھائی میں آپ کے ابھی انٹرو کے اندر تو پھر آئین میں سے یہ شک نکال دیتے نا کہ صبائی سملیاں ڈیزال نہیں ہو سکتی جب تک قومی سملی ڈیزال نہیں ہوگی ان عقل کے اندوں سے اور سمجھ کے لولوں سے اور دانش کے لنگڑوں سے کوئی پوچھے تم کس مو سے کہتے ہو کہ یہ آئینی اور قانونی بہران ہو جائے گا آئین کے اندر لکھا ہوا ہے آئین کے اندر کہیں نہیں لکھا تارک بھائی سن لو سن لو پوری سن لو آئین کے اندر کہیں نہیں لکھا ہوا کہ قومی سملی ٹوٹے گی تو صبائی سملیاں ٹوٹے گی صبائی سملی ٹوٹے گی تو قومی سملیاں ٹوٹے گی کوئی ایسی چیز نہیں لکھی ہوگی یہ بات آپ کی درست ہے سمپل لکھا ہوا ہے کہ قومی سملی ٹوٹے گی جس کو بھی ڈیزال کرے گا وزیر اعلیٰ گورنر کو اڈوائز دے کہ جس کو بھی ڈیزال کرے گا آپ کا جناب نمی دن کے اندر الیکشن ہوگا آج تو چیف جسٹس سوبرتہ بمیان میں یہ بھی کہا سنیں نا سر اب سوال لے لینا اتر منلہ کے ریمارکس کو بھی کوٹ کیا کہ اس پر بھی نظر سانی ہو سکتی تھی کہ جس طرح اسمبلیز ڈیزال ہوئی ہیں راستہ واہ سے بھی نکل سکتا تھا تو چیف جسٹس تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جس انداز میں اسمبلیز ڈیزال کی ہیں یہ بھی ایک قانونی معاملہ ہے نہ سکیورٹی کی کمی نہ فنڈز کی کمی کمی ہے وٹو کی کمی ہے عوام کی محبت کی کمی ہے عوام کی چاہت کی کمی ہے عوام کی الفت کی کمی ہے عوام کا ان کی طرف رجحان کی عوام نفرت کرتی ہے اس حکومت سے امپورٹڈ حکومت سے عوام کے دلوں میں اس وقت اتنا کینہ اور بغز بھرا ہوا ہے جذبات سے ہٹ کے دور ایک سادہ سا سوال لے گی وہ بلکل ٹھیک ہے کمی اس کی ہے کمی فرد کی نہیں ہے کمی سٹورٹی کی نہیں ہے لیکن چلیے لوجیکل ڈومین میں رہ کے ایک سادہ سا سوال میں آپ کے ساتھ میں رکھتا ہوں چوار صاحب ایک سادہ سا سوال میں آپ کے ساتھ میں رکھتا ہوں دیکھیں سر نیشنل اسمبلی کا الیکشن بڑا آپ کا پرومننٹ ایجنڈا تھا کہ فوری طور پر شہباز حکومت کو اور وفاق کے در الیکشنز ہونے چاہیے جس کے لیے پروینشنل اسمبلی اس کو ڈیزولف کیا گیا تھا اب وفاق کے در اگر الیکشنز کرانا ہے تو وہاں پہ بھی انٹیرم گورنمنٹ ہو آئے گی اب انٹیرم گورنمنٹ کس کی کانسلٹیشن سے آئے گی اگر یہی سیٹ اپ چلتا ہے تو پھر تو راجہ ریاض آپوزیشن لیڈر ہے اس وقت وزیراعظم شہباز شریف ہے انہی کی کانسلٹیشن سے آئینی اور قانونی طور پر انٹیرم گورنمنٹ آئے گی آپ کے پاس یہ موقع ہے دو تین روز کے اندر آپ بیٹھ کے اس فریمورک کے اوپر بھی بات کر سکتے ہیں کوئی ایسی کانسلٹیشن ہو جائے کہ مل کے اتفاق رائے کے ساتھ آپ یہ کہئے کہ ناشنل اسمبلی ڈیزولف ہو اور یہ انٹیرم گورنمنٹ بننی چاہیے سن لیں آپ سن لیں ہم جو ان سے تین یا چار دفعہ بیٹھے ہیں ہم نے یہی نقاط رکھے نا کہ چودہ مئی سے پہلے سمبلی ڈیزولف کر دو دوسرا ہم نے یہ رکھا کہ جو آپ کا ابھی نگران حکومتوں کی مدت ختم ہونے کے بعد یہ چل رہی ہے اس کو لیجٹیمائز کرنے کے لیے آئینی ترمیم کر لو ہم نے یہ چیزیں لکھی ہم نے یہ چیزیں ڈسکس کی یہ کہتے ہیں نہیں جناب ہم نے سمبلی ڈیزولف نہیں کرنی تو پھر تم بیٹھے کس کام کے لیے ہو تو پھر نگوسیشن کس بات کی کر رہے ہو ہم تو کہتے ہیں ایک وقت کے اوپر الیکشن کروالو جناب یہ ایک وقت پہ الیکشن کروائیں یا سو وقتوں میں الیکشن کروائیں عوام نے ان کو ووٹ نہیں دے لیں عوام نے ان کو چھتر مارنے ہیں آپ دکھلے میری بات جون میں اس حکومت کو بجٹ پیش کرنا ہے پھر آئی ایمیف کے ساتھ معاملات بھی مچور نہیں ہوئے تو اجلت کیا ہے یہ آج خوضہ سادھ رفیق نے بھی کہا کہ اجلت میں کیوں ہے تحریک ایسا ریحان یار آپ کو میں ایک بات بتاؤں اوہ پجابی کہہ دیلے نا اے نا جناب اے بجٹ پیش کر کے ساپکڑڑڑا ہے نا کڑڑڑا جناب پچھلے سوا سال جناب توپا چلالتی ہے نا جو مارٹر گنہ آرتے جناب اے نا نسٹنگر مزائل چھوڑے تے رہے یہ مہینے میں جناب یہ جناب بجٹ میں کیا پیش کر دیں گے آپ مجھے بتائیں نا دیکھیں وہ عوام کے لیے بھی ضروری ہے جور میں بجٹ پیش ہو وہ بے شک مئے کے آخری ہفتے میں بجٹ پیش ہو جائے ہیں وہ تو نگران بھی کر سکتے ہیں یہ ابھی بھی کر سکتے ہیں پچھلے آپ جبتا ہے دو ہزار تھارا کے اندر کب پیش ہوا تھا اٹھائی سپرل کو یہ بات آپ کی درست ہے اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر خزانہ کانسلٹیشن کر رہے ہیں فسکل سپیس کر ہونی ہے معاشی طور پر معاملہ درست نہیں ہے دیکھیں میری بات سنے اس وقت جو حکومت جواز پیش کر رہے ہیں لیکن اجلت کیا ہے تحریک انصاف کو سوال تو میرا یہ ہے کہ اجلت کیا ہے ایک دو مہینے پیچھے کیا تو ایک دو مہینے آگے کیا ریحان بھائی بچپن میں جب ہم دوست جانا چھوٹی چھوٹی کلاسوں میں پڑتے تھے کوئی بہت بڑا ہم نے ایڈونچر کرنا ہوتا تھا تو جب ہم کوئی مشرع کر رہے ہوتے تھے تو ان میں سے کوئی بزدل سا جا ہمارا کلیگ ہوتا تھا وہ کہتا تھا میں ذرا کرو امی کلو پوچھا ہوا یا اببا جی کلو پوچھا ہوا تو ازاں مطلع میں انہوں نے اس واپس مڑ کے نہیں آنا تو جناب یہ جو کہتا ہے مشورع کر رہے ہیں وزیر خزانہ کبھی کیا اور کبھی کیا سب ڈکوسلے ہیں سب ڈکوسلے عوام کی نفرت کا یہ انتابلہ نہیں کر سکتے سامنہ نہیں کر سکتے چوہاں صاحب اگرست میں اس اسمبلی نے اپنی آئینی مدد پوری کرنی ہے اس کے بعد خواجہ ساد رفیق کہتے ہیں نویمبر میں الیکشنز ہوں گے جو شیڈیولڈ ہے اگر حکومت دو قدم پیچھے آنے کو تیار ہے اور وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ستمبر میں الیکشنز کرا لیں اور تو پھر پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا وہ بھی دو قدم آگے بڑھائیں اسی طرح سے ڈائیلوگ تو ایسے ہی ہوتا ہے اس میں لچک کے ساتھ ہوتا ہے پری کنڈیشن تو کوئی ڈائیلوگ نہیں ہو چاہتی اس کا سیمپل طریقہ کار یہ تھا جو ہم نے آپشن رکھا تھا دو مہینے ان کے پیچھے کر لیتے دو مہینے ہمارے آگے کر لیتے جولائی کے میڈ کا یا اینڈ کا جناب یہ الیکشن رکھ لیتے مئی میں جناب کے شروع میں جناب یہ آپ کا بجٹ پیش کر لیتے مئی کے میڈ میں بجٹ پیش کر لیتے لیکن یہ اب یہ ساری باتیں بیٹھ کے ہوں گی نا سر اب پاکستان تیری کے ساتھ بیٹھے گی ان کے ساتھ یا نہیں بیٹھے گی اب بیٹھے ہی تھے نا کون سے آپ کو لڑیا ڈال رہے تھے یہ جو مذاکرات ہو رہے تھے بیٹھ کے ہی ہو رہے تھے نا اور وہاں پہ بیلے ڈانس کر رہے تھے لڑیا ڈال رہے تھے بیٹھ کے تسلی سے کبھی کہتے تھے صبح نہیں تھے دوپیر نہیں تھے شام شامیں نہیں تھے راتی وہ سب کچھ ہوتا تو وہ بھی قوم کے ساتھ مزاکی ہے اور بھائی عوام کے غیزوں غزب کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ حکران مجھے چوان صاحب یہ بتائیں کہ ابھی پاکستان تیری کے ساتھ کی سٹرٹیجی کیا ہے حکرانوں کو ڈال رہا ہوا ہے کہ عوام کے غیزوں غزب کا مقابلہ نہیں کر سکتے بلکہ ٹھیک ہے وہ ہوگا ڈار ان کے ذہن میں ہوگا وہ تو یقیناً بیلٹ باکس کے اندر پتا چل جائے گا کہ عوام کیا کر رہی ہے اس کے لئے الیکشنز ہو مجھے یہ بتائیں کہ ابھی پی ٹی آئی بیٹھے گی حکومت کے ساتھ مذاکرات کا جو وقت ملا ہے اس آخری سپیل کو کیپٹلائز کریں گی نہیں کریں گی پارٹی کی لیڈرشپ ٹیک کریں گی جو ٹیک کریں گی آمن نہ وہ صدق نہ لیکن ان اقل کے اندوں نے امپورٹڈ اور فاشس حکمرانوں نے نہیں آنا ان کا پلان تو اگلا ایک سال لینے کا ہے یہ بھی سننے پچھلے سال جنوری فیبری میں جب یہ پوری ریجیم چینج اپریشر ہو رہا تھا تو بیرونی جو آقا تھے نا بیرونی جو لوگ تھے عالمی طاقتے ان سے انہوں نے کمٹمنٹ ڈی تھی کہ ہم ڈھائی سال کے لیے آئیں گے ہم ڈھائی سال کے لیے آئیں گے تب ہم پنگا لیں گے ہم ڈھائی سال کے لیے حکومت نہیں لیں گے اور جس کی بھی بات کر رہا ہوں جانا سننے والا نے سن لیا تو جنار اپنی طرف سے تو یہ ایک سال آگے جانا کی کوشش پہ ہوں گے لیکن ان کو نہیں پتا تو پھر پی ٹی آئی کیا کرے گی پہلے بھی دو بار کر کے دیکھ لیے آپ نے پہلے بھی دو بار لاغ مارچ کر کے دیکھ لیے ان کی زلوت اور رسوائی عوام کے اندر کیوں بڑی ہوئی ہے ہماری جدو جہد کی وجہ سے ہے لیکن ان لاغ مارچر سے تو آپ کو الیکشنز نہیں مل گئے سر اب بھی آ کے دیکھ لیں سڑکوں پہ الیکشن دینے تو پڑھیں گے نا آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو الیکشن تو دینے پڑھیں گے نا الیکشن اپنے گھر تو نہیں لے جائیں گے اگست میں اگر اسمبلی اپنی مدد پوری کرتی ہے اور اسی اسمبلی کے اندر ایک قرارداد منظور ہو جاتی ہے کہ اگلے سال تک اس اسمبلی کی مدد کو بڑھا دیا جائے پاکستان تحریک انصاف پارلیمان کے اندر نہیں آپ کیا کر لیں گے کیا کریں گے جی جی اتنا آسان ہے اتنا آسان ہے پھر بتائیں گے نا آسان تو وہ سب کچھ بھی نہیں تھا جو ہو گیا ہے جوان صاحب آسان تو وہ سب کچھ بھی نہیں تھا جو ہو گیا ہے آپ کے ساتھ ہم نے ایک سال قربانیہ دی عمران خان صاحب نے اپنے اوپر تین قاتلانہ حملے اور دوستوں کے قریب پرچے کٹوائے ہم سب کے اوپر آٹھا دس دس پندرہ پندرہ پرچے ہیں جیلے کٹی مارے کائی سب کچھ کریں گے پاکستان کی خاطر ان نکمے نکٹو نا اہل اور نالائک فرنکلی سپیکنگی جن بھرو تحریک بھی آپ نے کر کے دیکھ لیے جو کچھ آپ کر سکتے تھے کر لیا ہے چوہان صاحب میں تو ویسے میرے بڑا سنسیر آپ کو ایک ڈوائیس ہے کہ بیٹھ کے ابھی جو منوان ہے حکومت سے منوانے موقع ہے اس کے بعد موقع ہاتھ سے گوا دیا تو ٹرین مس ہو جائے گی سر بات یہ ہے اللہ پاک کے کرم سے اوپر خدا کی ذات بھی بیٹھی ہے نیچے عوام بھی ہے وقت کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں آتی ہیں جو لاوہ پکر ہے نا آپ بھی گلی محلوں میں اور آگے پیچھے اپنا مائیک اور اپنا کیمرہ میں لے کے چلے جائیں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ لوگوں کے ذہنوں میں اور دماغوں میں جو لاوہ پکر ہے ان حکمرانوں کے خلاف اس حکومت کے خلاف میری اور آپ کی سوچ سے باہر ہے چوان صاحب مجھے بتائیے کہ خبر کل سے گردش کر رہی تھی ایڈون نو یہ اس میں کس حد تک صداقت ہے کہ جو پارٹی ٹکٹ ہے وہ کینسل کر دیے گئے جو بھی پنجاب کی سطح پر پاکستان تحریک انصاف نے دیتے تحریک انصاف ذراعے سے یہ خبر چلائی گئی is it true نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور اگر تو الیکشن ڈیلے ہو گئے اور اس میں الیکشن کمیشن نے یہ پرویجن دے دی کہ نئے ٹکٹ جمع ہو سکتے ہیں تو it may be possible اگر کوئی کینڈیڈیٹ اگر کوئی اچھے طریقے سے پرفارمس نہیں دے گا یا صحیح طریقے سے جناب عمران خان صاحب کی حقیقی ازادی کی جنگ میں پارٹی سپیٹ نہیں کرے گا تو وہ پارٹی لیڈرشپ کی پرویجن ہے عمران خان صاحب کی کہ وہ اس کو آگے پیچھے کر لیں اور اگر کوئی جولائی کے مہینے کی ڈیٹ تاہ ہو جاتی ہے اگلے دو تین چار دنوں میں سپریم کورٹ کے جناب اس پوری ہیرنگ کی صورت میں اور اس میں نئے یہ پرویجن رکھی جاتی کہ نئے ٹکٹ نہیں جمع کرائے جا سکتے تو پھر وہی ٹکٹ جا ہو چلیں گے یہ تو پھر وقت کے ساتھ ہے بلکل ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ فیاضل حسن چوہان صاحب کہہ دیا گیا ہے اگر ان پرسن پیش ہوتے ہیں اور اب محلت نہیں ملتی تو فرد جرم آئد ہو جائے گی اس کا مطلب ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں ویلکم بیک ایس ویک سیجر صاحب ہی تجزیہ کار سلیم مخایر صاحب ہمارے صاحب سٹوڈیوز میں موجود ہے بلا تاخیر مخایر صاحب کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم مخایر صاحب مخایر صاحب آج وقت کم ہے مقابلہ ذرا سخت ہے تو میرا بڑا سادہ سا اور بڑا کوئیسٹن یہ ہے جو حکومت بھی پوچھ رہی ہے تحریک انصاف اتنی جلدی میں کیوں ہیں الیکشنز کے معاملے پر سپریم کورٹ نے وقت دیا ہے تحریک انصاف بیٹھنے کو تیار نہیں دیکھیں ہم نا یہ جج کر سکتے ہیں تھوڑا سا ٹریک کر رہے ہیں اس کو اگر ہم تو پتہ چل جائے گا آپ کو پچیس مئی کو ایک سنامی آ رہا تھا اسلام آباد میں اور خیال یہ تھا کہ طوفان نو کی طرح سے ہر چیز کو بھا کے لے جائے گا یاد ہے آپ کو وہ جس میں ڈی چاک میں بھی کہتے ہیں جس میں آگ بھی لگائی تھی اسلام آباد جی 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 پھر اس کے بعد وہ چونکہ سنامی نہیں آسکا تو پھر انہوں نے کہا اچھا چھوڑیس نومبر کو سی ٹھیک پھر چھوڑی نمبر کو بھی نہیں آیا یاد ہے آپ کو انہوں نے کہا تھا کہ رانہ سناولہ تمہیں چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی جس میں عمران خان صاحب سہارے لے کر راولپنڈی پہنچے تھے اچھا آپ کو ابھی تک بھی نہیں سمجھ جائے گی جلدی کیا ہے یہ جو پاپولیریٹی ہے نا اور خاص طور سے جو پرسنیلٹی کلٹ کی پاپولیریٹی ہوتی ہے یہ لاسٹنگ نہیں ہوتی آپ تاریخ کے صفات میں جا کے دیکھیں خان صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب ابھی پاپولیر ہیں آج سے چار مہینے بعد وہ پاپولیر نہیں ہوں گے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ پاپولر تھے تب سے لے کے اگر آپ ٹریک رکارڈ دیکھیں تو وہ پاپولیریٹی ثابت نہیں ہو رہی مجھ اس طرح کہتے تھے نا بیار دیکھو نا کیسی پاپولیریٹی کہ ستمبر سے پہلے پاپولر رہیں گے ستمبر جیسے گزرے گا پاپولیریٹی ختم ہو جائے گی اب یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن آپ پہلے میری ایک چھوٹی سی عرض سن لیں یہ جو پاپولیریٹی کے کلیمز ہوتے ہیں نا اس کا پتہ سڑکوں پہ نہیں چلتا اس کا پتہ چلتا ہے پولنگ ڈے پہ الیکشن کرائیں تو کرا رہے ہیں نا الیکشن نہیں کرا رہی جلدی کیا ہے بھائی جب الیکشن باقی اسمبلی کا ٹرنور کمل ہوگا تب ہی کرائیں گے نا ان کو جلدی یہ ہے پجاب میں تو انٹیرم سیٹ اپ ہے ان کا خیال یہ ہے کہ اگر الیکشن جلدی نہ ہوئے تو جو کچھ ہمارے پر لے رہے گیا یہ بھی شاید نہ رہے یہ خطرہ ہے یہ لوگ ڈراتے ہیں خان صاحب نہیں بہت صاحب میرا سوال یہ ہے کہ وہ پاپولیریٹی جو ستمبر سے پہلے ہے وہ ستمبر چڑھتے ہی کیسے کم تھی اب اس پاپولیریٹی کا نام ہے چیف جسٹس اس کا نام ہے عمر عطابندیال ٹھیک ہے کیوں ہے یہ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے الیکشن میں سمپل مجورٹی ملی میں تو اسمبلیاں پھر توڑوں گا میں تو پھر الیکشن کروں گا وہ اس لئے کہتے ہیں کہ ان کو ٹو تھرڈ مجورٹی چاہیے ٹو تھرڈ مجورٹی ہوگی تبھی چیف جسٹس سب کا ٹی نور تین سال کا ہوگا سمتہ میں پوری تو سننے ٹو تھرڈ مجورٹی ہوگی تبھی چیف جسٹس سب کا ٹی نور تین سال کا ہوگا ٹھیک ہے تبھی پھر اتنے عرصے میں قاضی فائز اس حساب فارغ ہو جائیں گے پھر جب آسن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دے سکتی ہے یہ کہہ رہے ہیں حکومت دینے کی انٹینشن رکھتی ہے اگر حکومت میں آئے تو اس حکومت کی بات نہیں ہو رہی ہے لیگلی یہ کیشے کر سکتی ہے چیف جسٹس چیف آمی سٹاف کے تین سال کے ایکسٹینشن لیگل تھی آئین میں تھی یہی تو ظلم ہے میرا ایک سوال ہے نا بخاج صاحب کہ ستمبر میں چیف جسٹس ہی ہوں گے ان کی موجودگی میں مطلب اگر ریزیوم کر لیتے ہیں کہ یہ تحریک انصاف یہ سمجھ نہیں کہ انہوں نے ٹو تھرڈ مجارٹی مل جائے گی تو چیف جسٹس کا یہ سپریم کورٹ کا کیا سٹیک ہے الیکشنز کرانے میں یا وہ آر ٹی ایس بٹھا دیں گے یا ڈبے کھول کھول کے ووٹ ڈال دیں گے یہ کیا بات ہے دیکھئے میں نے تو نہیں کہا پی ڈی ایم نے کہا ہے کہ ہم ریلیز نکال رہے ہیں تو پلیڈ سپورٹ اور شو جگ جاتی تو چیف جسٹس یہ میں نے کہا ہے وہ اس لیے کہ وہاں پہ کیس لگاوا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پارلیمان سے پریشرائز کر رہی ہے حکومت کیونکہ چیف جسٹس انڈر پریشر ہے اس لیے ہم ریلی نکالیں گے ان سے اظہار ایک جیتی کے لیے دیکھئے وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہنے سے ہمارے پر جلتے ہیں ہم جلوان لیتے ہیں پر میں اور آپ دونوں جرم کے عادی ہیں تو میں وہاں جانا نہیں چاہنا جہاں آپ مجھے لیا رہے ہیں نہیں آپ کو رگڑ نہیں رہا آپ کو کمپلیمنٹ کر رہا ہوں بڑی حمد کی بات ہے اس عمر میں اللہ تعالیٰ یہ آپ کا جوش و جذبہ جو ہے سلامت رکھے دیکھیں ایک درشیہ ہے پی ٹی آئی کو اس بات کا ادراک ہے اور خان صاحب کو یہ یقین دلا دیا گیا ہے کہ اگر الیکشن پہلے نہیں ہوئے تو آپ کے پنجاب میں جیتنے کے بھی چانسز نہیں ہیں پوچھیں کیوں یہ جو کانسٹیونسی کی پولٹکس ہوتی ہے نا اس کا پتہ ایک دن لگتا ہے جب پانچ سال کے بعد الیکشن ہوتے ہیں کانسٹیونسی کی پولٹکس کے لیے نا خان صاحب کے پاس وقت تھا انہوں نے صرف گالیاں دیئے ہیں جلوس نکالے ہیں جلسے کی ہیں ریلیز کی ہیں is that right or not جب پانچ سال کے بعد جائیں گے ان کی طرف وہ نہیں معاف کرتے کسی کو اب سوال آ رہا ہے نا سر چودہ مئی گزر جاتی ہے چیف جسٹس کنٹمٹ لگا دیتے ہیں الیکشنز کی طرف انہوں نے آج بھی یہ کہا ہے کہ چودہ مئی کا حکم نامہ برقرار ہے اگر الیکشنز پہلے ہو جاتے ہیں بقول آپ کے پہلے عمران خان صاحب کی پاپلارٹی ہے پھر کیا ہوگا اگر کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بلی نہیں ہے چودہ مئی کو الیکشن ہونا چیف جسٹس صاحب کو معلوم ہے کہ ممکن نہیں ہے نہیں ہوں گے نہیں سنیں نا الیکشن کمیشن نے ٹھوک دی نا پٹیشن کہ جناب نے ہمارے پر بندے ہیں ہمارے پر پیسے ہیں کون سے چودہ مئی کو الیکشن ہوگا پھر عمل درامت کے لیے آئینی طریقہ استعمال کریں گے یہ بھی کہہ گیا ایک بات میں آپ کو بتا دوں یہ جو خواب دیکھ رہے ہیں نا پی ٹی آئی والے کہ پر پر پرائمسٹ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا یہ دور گئے کیا ہوگا پھر کچھ بھی نہیں ہوگا اسی طرح پر کام کریں گے سپریم کورٹ کیا کریں گے الیکشن کی نہیں ڈیٹ آئے گی آپ دیکھ لیجئے گا یہ سپریم کورٹ دے گی ہاں 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 سپریم کورٹ تو الیکشن کی تاریخ نہیں دے سکتا کرٹ سے سپریم کورٹ نہیں دے سکتا اسی تاریخ پر حکومت مان لے گی انہیں پارٹیوں کے ذریعے ایک ڈیٹ فائنل کرائے گا اور اس کو پر کہے گا کہ جناب یہ کیس نبٹ گیا بخارج صاحب مجھے کیونکہ بریک لینی ہے وقت میں نے آپ کو بتایا تھا بڑا کم ہے مجھے بتائیں صرف اگلے تین چار مہینے کے بعد بھی مطلب اکتوبر چڑ گیا الیکشن دیکھ رہا دیکھیں الیکشن تو اکتوبر سے پہلے نہیں ہونا ہے اکتوبر کے بعد ہوں گے اکتوبر کے بعد ہوں گے اور کرانے پڑیں گے بخارج صاحب تینکیو ویرمچ فاری ٹائم سینر سافیت ہے جاگر سلیم بخارج موجود تھا ایف ٹیک ویریک شارٹ بریک اور بریک کے بعد یہ میرے پاس وقت بڑا کم ہوگا پولیس صاحب بتانے بریک لیتا ہے ویلکم ایک پروگرام کو کلوز کرنے کے لیے چند سیکنڈز باقی اور چند سیکنڈز میں صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی جنگ کا اختتام بھی مذاکرات کی میز پر ہوتا ہے اور جب مذاکرات کی میز پر ہونے والے مذاکرات ناکام ہوتے ہیں لیکن وہ اس صورت میں ہوتا وہ دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ یہ بھی مہاز آرہ وہ بھی مہاز آرہ لڑتے ہیں دو درندے زخمی ہے ملک سارا اس نے دکان کھولی اس نے دکان کھولی یہ بھی لگائے بولی وہ بھی لگائے بولی یہ بھی حوث کے مارے وہ بھی حوث کا مارا لڑتے ہیں دو درندے زخمی ہے ملک سارا پروگرام کا وقت اپنے اقتدام کو پہنچھا آپ سے ملاقات ہوگی انشاء اللہ گلافتا